شیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیرہ سدارت پی ٹی آئی سینٹریٹر کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں سیاسی صورتحال اور حکومت رویہ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس سے قبل شیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے سینئر صحافیوں نے ملاقات کی کہا وہی آفیسر کل کے واقعے میں ملوث ہیں جو پچیس مئی کو تھے ان کا پلان ہے عمران خان گرفتار ہو یا ناہل پر انتخابات کروائیں یہ مجھ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے پکڑیں یا ناہل کریں ہم میچ جیت چکے ہیں لیاقت انصاری نے ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت کیا ڈیٹیلز ہیں اج بھی کل تحریک انصاف کے چیمعہ عمران خان کی زیرہ ستارت پی ٹی آئی کے سینٹرز کا اجلاس جو ہے وہ زمان پارک میں ہویا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو آٹھ مارچ کے واقعات ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد ہوا شیلنگ ہوئی لاتی چارچ ہوا اور جو ایک کارکن جانبہ حق ہوا اس معاملے کو سینٹ کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ پندرہ سولہ اور سترہ مارچ کو جو سینٹرز میں گولڈن جبلی کی تقریبات ہو رہی ہیں ان کا پی ٹی آئی کے سینٹرز بائیکارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ کیا گیا کہ جمان پارک کے باہر آگے جو ہے سابق ارکان سبائی ساملی سابق ارکان قومی ساملی اور پارٹی ڈینما جو ہے وہ کیمپوں میں آ کر پارٹی کارکنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اب سینٹرز کو بھی یہ ڈیوٹیاں دے دی گئی ہیں کہ وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھیں گے اور جو مختلف علاقوں سے سینٹرز ہیں وہ زمان پارک کے باہر جو ہے وہ ڈیوٹی دیں گے ساتھ ہی مران خان کا یہ کہنا تھا کہ جو کل کا واقعہ تھا اس میں جو تشہدد کیا گیا اور جو لاتی چارج کیا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جو نغران حکومت ہے وہ اپنے منڈٹ سے تجاوز کاری ہے اور آئین اور قانون سے کھیلتے ہوئے انتخابات کو اس کے حوالے سے اس کے خلاف ساشنے کاری ہیں انہوں نے کہا کہ اگر نوے روز میں انتخاب نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آئین ختم ہو گیا ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ انتخابات مقررہ وقت میں ہوں مجھے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ مجھے ناہل کر کے یا گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں ان کو ڈر ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ کبھی جیت نہیں سکیں گے اس لیے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عمران خان کا مسکرات ہوئے کہنا تھا عمران خان کے جانب سے بہت شکریہ آپ کا